اسلام آباد جلسے میں معاہدے کے خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹی آئی راہنماؤں کو آج عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں مکمل زلعی عدالتوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات پی ٹی آئی راہنماؤں بیریسٹر گوھر، شیر افضل مروت، شویب شاہین، شیخ وقاس اکرم، زین قریشی کو رات گئے حراست میں لیا گیا تھا ایمین اے زبیر خان، احمد ڈوگر، اویس درشک، احمد چٹھا، سید شاہ احمد، نصیم علی شاہ، یوسف خان بھی گرفتار وزیر اللہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور پشاور پہنچ گئے وزیر اللہ سے آٹھ گھنٹے تک کسی کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا علی امین کے بھائی فیصل امین نے تصدیق کر دی سپیکر بابر سلیم سواتی نے خیبر پختنخواہ اسیمبلی کا اجلاس آج دن تین بچے طلب کر لیا علی امین گنڈا پور کی طرف سے صحافیوں بارے ریمارکس پر پی ٹی آئی قیادت کی معافیان بیریشٹر گوھر کہتے ہیں صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور قومی اسیمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی بھی صحافیوں سے غیر مشروط معافی اور صدر اور وزیراعظم کی پی ٹی آئی کے جلسے میں نازیبہ جملوں کے استعمال کی شدید مزمت پارلیمنٹیرینز کے عشائیے میں صدر کا کہنا تھا ملک کو نقصان پہنچانے والی مہازرائی کے سیاست کے خلاف ہیں معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی معاشی اور گورننس میں اصلاحات لانا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف بولے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا حکومت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پورازم ہے